اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر ٹی وی دوستو یوں تو دنیا میں بہت زیادہ علوم موجود ہیں اور ان علوم میں کچھ کالے علوم بھی ہیں جسے شیطانی علوم کہتے ہیں شیطانی علوم کے علاوہ باقی علوم جو انسان کو فیدہ پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات نقصان بھی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کالے علوم کی یعنی کالے جادو کی کالا جادو آج سے نہیں ہو رہا بلکہ یہ قدیم زمانے سے چلتا آ رہا ہے کالے جادو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دن راز شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جن سے شیطان ان پر راضی ہو جاتا ہے مثلا وہ عورت کے ساتھ زنا کرتے ہیں اپنی ماں بہن کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور عورت کے حیض کے ساتھ نوز بلا قرآنی آیات لکھتے ہیں اور اپنی گندگی کھاتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جن سے شیطان راضی ہوتا ہے پھر وہ شیطان کے جو چھوٹے چیلے ہوتے ہیں چھوٹے شیطان ہوتے ہیں جنات وہ ان کو غلام بنا دیتا ہے اور وہ ہر اس جادوگار کا جہز ناجہز کام کرتے ہیں جس کا وہ حکم دیتا ہے بعض جادوگار جب جنات کو تابع کرنے کے لئے قبرستان جنگلات یا ویرانوں میں جاتے ہیں جب چلاکشی کرتے ہیں تو بعض جنات ان کو ڈرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں وہ مختلف اشکال میں آ جاتے ہیں اگر جادوگار ڈر گیا تو وہ رجت کا سکار ہو جاتا ہے یا وہ جنات اس کو مار دیتے ہیں اور جو نہیں ڈرتا تو جنات اس کے غلام ہو جاتے ہیں اور اگر ان جادوگروں کی تاریخ دیکھیں جو شیطان کے سب سے بڑے جادوگار تھے اور شیطان کی پوجا کرنے والے تھے وہ انسانیت کی ریڈ لائن کراس کر گئے تھے اور ان کے پاس شیطان کی اتنی طاقت تھی کہ وہ غیب بھی ہو سکتے تھے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے وہ چوری کر سکتے تھے وہ کسی کو قتل بھی کر سکتے تھے اور یہ لوگ بیسوں کی لالچ میں آ کر لوگوں کے جائز کام کرتے اور ناجائز کام بھی کرتے اور یہ اپنی آخرت برباد کرتے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس سینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا خیار رکھیے گا